موسیقی قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وستادکون الاولون من المحاجرین والانسار والذین اتبقوهم بر احسان رضی اللہ عنہم وردوانہم وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِيمٍ تَعْدِهَ الْمَنْحَانِ خَالِدِينَ فِي آَوَدَ صَدَةَ اللَّهُ الْوَزِيمِ إِنَّ اللَّهَ تُمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّنَا عَلَى النَّبِيَّا يَوَلَّذِينَا مُسَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ عنہم صلی اللہ عنہم صلی اللہ عنہم ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ عنہم صلی اللہ عنہم صلی اللہ عنہم اللہ عنہم صلی 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 اللہ عنہم اللہ و رسول کی خوشی کے لیے ہجرت فرمائیں ایک غلط انساء اور وہ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد فرمائیں وَلَّسِنَا تَبَقُوْهُمْ بِلِحْسَان اور وہ جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی رضی اللہ عنہ و رضوحا تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور روح اللہ سے راضی ہو گئے وَعَدَلَهُمْ جَنَّةِ تَجْرِي مِنْ تَغْتِهَ الْأَنْحَارِ اور ان کا عجل ان کے رب کے پاس ایسی جنہت ہے جس جنہت کے لیچے نہرے روا ہیں خَالِدِ نَفِيهَا اَبْدَا اور وہ جنہت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فرم ان کو نکلا نہیں کرے گا جنہت ہمیشہ کے لیے دی جائے گا یہ تھا اس آیتِ دلیمہ کا ایک آسان سا درجمہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہِ اجمعین کی افضلیت کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ سبقت لے گئے وہ جو پہلے پہلے ہی مانگا ہے جیسے اللہ ہم ہوا نقوبت کا ورحی مانگا ہے پھر اس کے پاس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور حضور جب مدینہ طیبہ میں آئے تو پھر انسان کی فضلت تو سب سے افضل دو صحابہ جو پہلے ہی مانگا ہے پھر اس کے بعد ہجرت سے پہلے جو یمان لائے اور پھر ہجرت کی اور پھر وہ صحابہ جو انسانِ مدینہ ہیں ان کی فضلت اور پھر اس کے بعد بہت اچھے طریقے سے ان صحابہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ان کی روش کو اپناتے ہوئے ان کے اقائب کو اپناتے ہوئے صحابہ اکرام انسان ہیں مہاجر ہیں اور پہلے ہی مانگا ہے ان کے طریقے پر جو اس کے بعد ہی مانگا ہے وہ تمام صحابہ اکرام جن کے اللہ نے درجے بیان فرمائے اس میں چار کے ٹیٹریک کا اللہ کا بانے بیان فرمائے جو حضور نے اعرام کیا اور ایمان لائے اس کے بعد ہجرت سے پہلے پہلے ہی مان لائے پھر ہجرت کی ان کا مرتبہ پھر انسان کا مرتبہ اور پھر وہ تمام صحابہ کا مرتبہ جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی پیروی کرتے ہوئے ہی مان لائے تو ان کے لئے اللہ کے یہاں کتنا بڑا پجر ہے کہ ایسی جنت دی جائے گی جس کے نیچے مہرہ رہا ہے جس کے نیچے شرابن قبورہ بہرہ جس کے نیچے دودھ بہرہ جس کے نیچے شہد بہرہ اور جس کے نیچے قوصر و تصنیم پہلے وہ جنت کی عظیم بشارتیں ان کو اللہ تعالی نے بتا فرمائے تو کہنے کا محصر مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں صحابہ اے کرام کے ایمان لائے اور ان کی فضیلتوں کا اللہ نے بیان فرمایا صحابہ صحابی کہتے کسے ہیں صحابی صحابت سے بنائے صحابی صحابت سے بنائے اور جس نے ایمان کی حالت میں نبی کی صحابت پاہی اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفاد ہوئی تو وہ صحابی ایمان کے اوپر خاتمہ جل ہوئی ایمان کے ساتھ ایمان شرد ہے تب وہ صحابی ایمان کی حالت میں صحابت پاہی یہاں پر صحابت اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت سے صحابی تو جس نے ایک ہی مرتبہ کیوں نہ صحابت پاہی ساری زندگی نے ایک ہی مرتبہ حضور کی صحابت پاہی وہ چاہے اس نے حضور کو دیکھا ہو چاہے اس نے حضور کو نہ دیکھا ہو وہ صحابی ہے تو آپ کے دل میں خیال بیدا ہوا ہوگا کہ بھئی جب صحابت پاہی حضور کے پاس پیدا کو بھی دیکھا تو ہوگا جو پاس پیدا ہے یا دور سے بھی دور سے بھی صحابت پاہی حضور کی مجلی سے پاپ میں حضور تو وہ تو جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا صحابت پاہی وہ تو صحابی کے مرتبے پر گئی ہیں مگر وہ جن کی آنکھیں نہیں تھی اور انہوں نے حضور کی محفیر میں بیٹھے حضور کی صحابت پائی اگرچہ ان کی دنیا کی ظاہری آنکھیں نہیں تھی پھر بھی اللہ نے انہیں صحابیت پاہی جیسے عبداللہ ابن امہ مکتن یہ نابی نہ دی مگر وہ صحابی کی درجے پر گئی اب صحابی کے درجے کے اوپر فائز ہونے کے بعد خدا دی بارگرہ میں اتنا بلند و بالا مقام اور مرتبہ مل جاتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ سفر میں پڑا ہوتا تھا سامنے گئے مسلموں کا لشتر تھا ادھر مسلموں کا لشتر تھا اور ایک دکار کی ادھر سے گجرہ کو اس نے دیکھا کہ دونوں طلب لشتر ہیں تو وہ کسی مسلمان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ کون ہیں تو صحابی رسول نے کہا کہ ہوں مسلمان ہیں کہ تم اپنے صحاب کے پاس مجھے لے جا سکتے ہو تو وہ صحابی نے دل میں سوچا کہ میں اس کو حضور کے پاس لے جاؤں اور سلطان کے چہرے مبارک میں اللہ تعالی نے وہ تجلیہ رکھی ہے وہ نور چمکایا ہے کہ جو محبت سے دیکھے گا تو اس کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے تو وہ صحابی اس کو جلدی سے حضور کے پاس دے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ کس کی دعوت دیتے ہیں تو حقی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معمود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اس کے بعد حضور نے نماز وجہ کی تلقیل فرمائی وہ سب سب کہنے لگا اگر میں ایمان لے آؤں تو کیا ملے گا مجھے تو حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے جنت اکا فرمائے گا اگر کوئی ایمان لے آئے تو جنت اکا فرمائے گا تو سرکار کی بارکہ میں وہ بادہ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معمود نہیں اور میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں پھر حضور کی بارکہ میں وہ بس دھر جانے کی اجازت مانی ہے اور جب دھر جانے کی اجازت مانی ہے تو وہ جس سواری کے اوپر وہ آئے تھے وہ اونٹ کی سواری پر آئے تھے اور اونٹ کو آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کے اوپر سوار ہونے کے لیے کوئی آپ بھی دوڑ کر اوپر نہیں پیٹھ سکتا ہے گوڑے کے اوپر دور کر پہ مدر اونٹ کو نیچے کھٹھانا پڑتا ہے پھر اونٹ کے اوپر بیٹھا جاتا ہے پھر اونٹ کھڑا ہوگا ہے تو تھوڑے مچ کلے لے گا اونٹ جب کھڑا ہوگا ہے تو تھوڑا ڈاромان پڑھ روگا ہے تو وہ صاحبی نے گوڑ کو بیٹھایا اس کے اوپر بیٹھے اور اس کے اوپر بیٹھنے کے بعد اونٹ کو بیٹھایا تو اٹھتے ہوتے کتنے ہنے ہج کلے کھا گھائے کہ وہ سہادی جمین کے اوپر گر گئے بیلنس نہیں رہا اور گرنٹ سے پوڑ گئی اور وہی پر ان کا بسال ہو گئے ان کا بسال ہو گئے سرکار کو خبر نہیں گئی آقا علیہ السلام تشریف لائے اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل کچھ بھی نہیں کیا اور سیدھا جنر میں جلا گیا عمل کچھ بھی نہیں کیا اور سیدھا جنت میں چلا گیا اب آپ دیکھے ایک بھی نماز نہیں بڑھے ایمان لانے کے بعد ایک بھی نماز نہیں بڑھے ایمان لانے کے بعد ایک بھی روپیہ کا خیرات نہیں کی نہ عجب نہ عمرہ کچھ نہیں روجہ کچھ نہیں صرف ایمان لائے سواری کے پاس گئے سواری سے یہ امتے ڈال ہو گیا مگر اسلام میں ان کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ اپنے وقت کے گوھس و باجہ سے بھی افضل ہیں وہ گوھس و باجہ سے بھی افضل ہیں تمام سارے وہ بزرگانے بیٹ جنہوں نے ساری ساری راہت عبادت کی ہے گوھس و لازم بیرانے بھی دستگیر رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ پندرہ سال تک تو ایسی عبادت کی ہے کہ آپ راہ تو کھڑے ہو جاتے تھے اور ایک ہی رکھات میں پورے قرآن کی دلعابت کر دیتے تھے اور چاریس سال تک اشان کے حضور صرف وجر کی نماز ادا فرمائے اس بہت سے عظیم شخصیت سے بھی وہ صحابی افضل ہیں جس نے حضور کا یہ قلب نہیں کے لیے ایک چہرہ دیکھا ایمان لائے اور ایمان کے اوپر خواہتا ہوا وہ تمام بہت سے خود و عبدال سے افضل ہو گئے تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصصی صحبت میں اتنی فضلت رکھی رہے تو ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس نے سولہ برس کی کون مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کہہی دوستی لگی تھی جب کو ہم سیدنا صدی کے اکرم رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں ہجرت سے پھیلے اور ایلانِ نقوت سے پھیلے میں بچپن ہی سے حضور کے ساتھ رہے اور سولہ برس کی کون مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست ہوگئے اگر اس سے پہلے تو آپ کی بچپن کے دوستانہ کالوں تھے اگر سولہ سال میں حضور کے کہہ درے دوست ہوگئے یعنی جگری دوستی اب دوستی کے لیے کیا ضروری ہے ایک کا دماغ آسمان پر اور ایک کا جمین پر رہتا ہو تو دوستی ہو سکتی ہے ایک کی طبیعت ادھر کی وہ ایک کی طبیعت ادھر کی وہ تو دوستی ہو سکتی ہے کہ نماجی میں اور جگری میں دوستی ہو سکتی ہے کہ شرابی میں اور قرآن کے تاری میں دوستی ہو سکتی ہے طبیعت ایک ہو تو دوستی ہوتی ہے اور وہ بھی پہری دوستی تو آپ انڈاجہ لگائیں سیدنا عباق و کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی طبیعت مصطفیٰ کی طبیعت کے برابہ تھی آقا علیہ السلام کی طبیعت کے معافی تھی اس لیے بچپنس کے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عیان تک سرگار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ذرا سا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنا مزین مرتبہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عقیل بن عوی طالب یہ حضرت علی علیہ اللہ تعالیٰ انہوں کے سگن بھائی اور حضرت ابو قارب کے بیٹے حضرت عقیل ہم کربلا کے واقعے میں حضرت مسلم بن عقیل کا ذکر سنتے ہیں یہ مسلم بن عقیل یہ عقیل کے ساتھ جاہے ہیں حضرت علی علیہ اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت عقیل میں اور صدی کے پر حضرت اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سکھوڑ جان رہی آپس میں نہ اتفاقی اور رنجش پیدا ہو گئی تو حضرت عقیل بولتے جاتے بولتے جاتے اور صدی کے پر رضی اللہ تعالیٰ نہوں چھوڑ چاں سنتے جاتے مگر جب آپ سے برداست نہیں ہوا تو اٹھے اور حضور کے پاس گئے اور سرکار کی بارکہ میں قرض کی کہ یا رسول اللہ عقیل نے مجھے بھائی سنا دیا تو سرکار نے پوچھا کہ صدی تم نے کیا تھا تو صدی کے پر رضی اللہ تعالیٰ ہم عرض کرتے ہیں آپ کی نشطت کی وجہ سے میں کچھ نہیں کھلا کیونکہ وہ حضور کا خاندان تھا تو سرکار کی بارکہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کی نشطت کی وجہ سے کچھ نہیں کھلا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگوں نے مجھے جھوٹلایا تو صدیق نے سب سے پہلے میرا گلمہ پڑھا جب تم لوگوں نے مجھ سے مو فیرا تو سب سے پہلے صدیق نے اپنے مال جان سب سے میرے سامنے حاضر ہو کر محبت کا اظہار کرنایا اس لیے تم میری وجہ سے حضور کیا فرما میری وجہ سے میرے صدیق کو چھوڑ دو بولو سبحان اللہ علیہ وسلم یعنی تم ان کے سامنے ناگے تو صدیق کو میری وجہ سے ان کے دل کو تقلیب نہ پہنچا ان کو رنجش نہ پہنچا یہی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آقا علیہ السلام کا بیان تھا اور حضور کی عقیدت تھی کہ بعد طرح انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے صدیق اپر کے ماتبے کو بلند کرنایا ذرا سا آپ نے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نے ہجرت فرمائے تو ہجرت میں بھی ساتھ اور جب صدیق اپر علیہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت ساتھ میں فرمائی تو کچھ لوگوں نے پیچھا دیا تو ایک سب سے زندی کے اپر کو پہچانتا تھا تو اس نے پہچان لیا کہ کہاں جا رہے ہو اور تم کون ہو زندی کے اپر نے اپنا کو بتایا کہا تمہارے ساتھ کون ہے ہجرت کے جو انعام تھا وہ سو اونٹ رکھے گئے تھے حضور کو جو بھی پکڑ کے لائے سو اونٹے تو کافی بے حقوق لوگ نکل پڑے تھے تو صدیق اپر علیہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک شخص نے دیکھ لیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاہر شریف بڑے ہوئے تھے تو صدیق اپر سے پوچھا کہ تم تو ابو وطر وہ تمہارے ساتھ کون ہیں اگر کہہ لیتے کہ حضور کو بکڑے جاتے ہیں اور یہ کہتے کہ کوئی اور ہے محمد میرے ساتھ نہیں ہے تو جھوٹ ہو جائے اور صدیق کی زبان سے کبھی جھوٹ نکل نہیں سکتا اس لیے صدیق اپر نے اس وقت اتنا پیارہ جواب ادا فرمایا کہ جب اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں تو صدیق اپر نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو مجھے راستہ بدا رہا ہے یہ وہ ہے جو مجھے راستہ بدا رہا ہے کیونکہ اس جبانے کے اندر ساتھ میں بائیڈ رکھتے تھے سفر کے لیے جب جاتے تھے تو ساتھ میں بائیڈ رکھتے تھے راستہ بدا دیتے تو وہ پیچھا پڑ گیا مگر حقیقت میں صدیق اپر نے اللہ تعالیٰ جو طرح وہ سچتا اس لیے کہ حضور انعائق کا راستہ بدا رہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انعائق کا راستہ بدا ہے اس لیے صدیق اپر نے اللہ تعالیٰ ہوں گار سور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تین دنوں اور تین راتیں گار سور میں اور وہاں پتیسا کوئی نہیں حضور انعائق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدہ ہو رہا ہے گار سور میں دیکھنے والی صدیق کی آنکھ ہے اور جہرہ صرف مصطفیٰ کا ہے تو اس عقص اور اس مرتو اور اس نور کی تجلیات کی وجہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر جب پہنچے اور وہاں کوبہ میں قیام فرمایا تو دیکھنے والے دیکھ کر یہ بتا نہیں لگا سکتے تھے کہ اللہ کے رسول کون ہیں اور صدیق کے اپر کون ہیں اس لیے کہ وہ نور کی تجلی کی وجہ سے تین دین اور تین راہ جو صدیق کے جہرے پر پڑی تھی تو نور کی شوائیں اس لیے کر رہی تھی وہ جہرے مبارک سے کہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا اور بہت سارے لوگ صدیق اپر سے ملنے چلے جاتے تھے تو اس وقت صدیق اپر جو صدیق کا سایہ کرتا ہے اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دوب کی وجہ سے دوب کی وجہ سے جادر کا سایہ نہیں کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتدس پر سایہ کرنے کے لیے بجپنگی سے ایک بادل کو مقرر فرما لیا تھا وہ بادل ہر وقت حضور کے جسم مبارک پر سایہ کرتا وہ بادل کا ٹکڑا ہر وقت تو حضور کے سر پر رہتا تھا دوب کی کوئی گجائس نہیں اس سفر کو دوب لگی تھی سفر میں مگر حضور چھام میں چلے تھے حضور بڑکبی بھی دوب نہیں کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو پہلی سے انتجام کیا تھا تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ صدی کے ادھر کھڑے ہو گئے اور چادر لے کر سایہ اس لیے کر دیا تاکہ آنے والے کو مغالطہ نہ ہو اور لوگوں کو بھتا چلے جائے کہ میں غلام ہوں اور یہ بقدون ہے میں غلام ہوں اور یہ اللہ کے رسول ہے تو اس لیے آپ نے چادر مبارک سے سایہ کر دیا ان مقدستیوں کے ادھر ہی صدی کے ادھر دی اللہ تعالیٰ ہوں کے ذکرِ پاک کے ساتھ ساتھ ایک عظیم سرجلینے بجرات کی یہ عظیم مستی جنہیں ہم شاہرِ عالم کے نام سے یاد کرتے ہیں وہی جن کی احسن طریقے سے اتبا کی غلامی رسول کا پٹا جن لوگوں نے بھی گلے میں ڈال لیا تا قیامت اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں کے لیے اُس جنت کا غادہ ہے جس جنت کے نیچے نہرے رہا ہے ہر کوئی بھی صحابہ اکرام کے طریقے پر نیمان لائے گا اور ان کے نقشے قدم پر جلے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اتباہ کا بھی حکم دیا اصحابِ کم نجون میرے صحابہ ستاروں کی قرآن فبیعیہ ہم اتباہ تم جس نے ان کی اطلاع کی اتباہ تم اس نے ہدایت پاری تو آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشے قدم ہدایت ہے پھر صحابہ کے نقشے قدم پر جلنے کے لیے کیوں کہا ہے تو آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اتباہ کا حکم اس لیے دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کو کر سکتے ہیں مگر اپنی تعظیم خود کر کے نہیں لکھا سکتے اپنی تعظیم خود کر کے نہیں لکھا سکتے اس لیے حضور نے اتباہ صحابہ کا حکم دیا کہ جس طرح میرے صحابہ نے میرے تعظیم کی ہے ان کے لقشے قدم پر جلے کے اللہ تعالیٰ کی راہ دیا تو اس نقشے قدم پر پوری آئے کاملین چلے جن میں ایک نام صدی اللہ تعالیٰ کی تاریخ کے اندر ملتا ہے اللہ رب العزت نے ان درجات کا آپ کو معلوم بنایا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں انسان تو انسان ہے ایک مریندہ کوپٹ جو آپ کی زبان بارک سے قرآن سنتے سنتے خود حافظ قرآن ہو گیا قرآن سنتے سنتے حافظ قرآن ہو گیا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ نے اکثر شاہِ عالم کو اپنی زیارت سے مالا مال فرماتے تھے ایک دن شاہِ عالم صلی اللہ تعالیٰ نے حرض کیا یا رسول اللہ میری درسگاہ میں آئیں اور میرے پاس آنی بھی آفتہ بچوں کو اگر آپ دعا دے دیں حضور نے وعدہ فرمایا تھا ایک دن شاہِ عالم جب بیمار ہوئے اور تقریبا پانچ دن یا سات دن درسگاہ میں نہیں پہنچے تو پانچ دن کے بعد جب آپ درسگاہ میں گئے تو آپ نے بچوں کو دیکھا کہ جو سبب تھا وہ سام دن کا آگے پڑھ رہے ہیں پوچھا کہ تم کو تمہیں یہاں تک سبب پڑھا رہا تھا کہا نہیں وہ رکھا میں کل کانا آیا کہا نہیں کل میں آئے تھے برس میں آئے تھے ایک دم سے آپ کے اوپر وجدتاری ہو گیا اور وہ تصور آیا کہ سات دن تک کوئی اور نہیں پہنے گا اسلامِ اللہ کے رسول تشریف کرنا ہے تو آپ اس جگہ سے کھڑے ہوئے اس جگہ کو بوسا دیا آج بھی شاہِ عالم کی متقدر سنسلی کے اندر وہ تخت موجود ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کرنا ہوئے اور تمام بچوں کی بیشانی ان کی آنچوں کو چوہاں اور جس بچے نے حضور سے سبق بڑھا وہ اپنے زمانے کا قوسوں کو دو عبدال بڑھا ہے تو یہ ایسی عظیم بستی ہے جن کے فضیلتوں کا ہم بیانم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے رتبے سے آپ کو مال امال فرمایا ہے جب قطبِ آدم سرکار آمد آبا سے پانچ وقت کی نماز تھانے کعبہ میں پڑھتے ہیں پانچوں وقت کی نماز تھانے کعبہ میں پڑھتے ہیں جب حرم شریف سے بار نکلے نماز پڑھ کے کوئی ایک قریب آدمی کہتا ہے اے کوئی مجھے روٹی کھلا دے تو شاہِ عالم قطبِ آدم فرماتے ہیں کہ ہاں پر میں ابھی کے لئے روٹی لے کر آتا ہوں آپ پارٹنر شریف میں آئے اس کو آپ پارٹنر دے دیں پارٹنر شریف کے اندر آئے اور پارٹنر شریف کے اندر آنے کے بعد گھر میں جو کام کرنے والی نوکرانی تھی اس سے تھا کہ ایک تردیج سے آدمی کی روٹی تیار کر دیں تو وہ کھا دے میں کہتی ہے کہ آپ تو کھانا کھا کر گئے اور ساپ میں کوئی مہمان بھی نہیں ہے اور جب بیمان ہوتا ہے تب آپ روٹی برما دیں تم کیا جو کھانے کعبہ میں فقیر بیٹھا ہے اس کے لئے آپ روٹی بنا ہوتے ہیں اس کے لئے میں بنا ہوں تو شاہ عالم قدب عالم فرماتے ہیں کہ تجھے کیسے بنا چلا کہ اس فقیر کے لئے روٹی بنا رہا ہوں تو آپ سے وہ خادمہ کہتی ہے کہ آپ اجاجت دے دیں تو یہ روٹی بنا کر کعبے میں پہنچا بھی سکتی ہے اس کا ڈیفن بھی مہم بھیج سکتی ہے تو آپ نے اس خادمہ سے کہا کہ تیرے اگر میں کمال کھنا سے تو وہ گھر میں کام کرنے والی نوکرہ ہی آپ کی خادمہ کہتی ہے کہ آپ کے چھوٹے بیٹے شاہ عالم نے ایک دن مجھے اپنا جھوپہ مبارک دیا اور کہا کہ اس کو دھو دے میں نے ایک بردگ میں دھویا اور دھونے کے بعد اس بردگ میں جو پانی جب ہوا ہوا تھا میں نے سوچا یہ آدھے رسول کے مدن سے لگے ہوئے جب بے کا دھوڑ ہے یہ رحمت سے خانی نہیں ہو سکتا ادھر پانی پیٹ میں گیا ادھر آسان سے اللہ نے بیلائیت ناصی اور پرپردگار آلہ نے اسے ولی بنا دیا تو اس دل سے پرپردگار آلہ نے بیلائیت کا نور آخر بنایا تو اس خادمہ نے مہاں پر روٹی پہنچا بھی دی تو جب جو بے مبارک کا آلہ ہے اس کے جس میں مبارک کا آلہ کیا ہوتا تو یہ تمام اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے پاہ دے حضور کی محبت والوں کے لئے فرمائیں اللہ تعالیٰ نے میری صدق دل سے اس کی رسول پاہ صحابہ دلائی کی مقدس محبت سے دنیا پر آخرت میں مانا مانا فرمائیں وافید وآلہ جا 뉴스 محبت بڑھے موسیقی